جے مسیح کی ساتھیوں پرمیشر کا انو گرے اور دیا آپ تمام ویڈیو دیکھنے والوں پر ہوتی رہے یشو مسیح کے نام میں آمین تو ساتھیوں ہمارا آج کا وشے ہے سادھو سندر سنگھ اور دو تھگ یہ دو تھگ کون تھے اور آخر ان تھگوں کا سادھو سندر سنگھ جی سے کیا واسطہ تو آئیے ہم اپنے وشے کی اور بڑھتے ہیں دوستوں سادھو سندر سنگھ جی ایک مسیحی سادھو تھے اور پرمیشر مسیح کے سو سماچار کو یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچانے میں سفل رہے یہ نیپال، ٹبت، دکشن بھارت، پنجاب، ہیماچل، گڑوال، کمائیوں ایسے انیکوں جگہ پہ پرمیشر کے پریم اور سو سماچار کو لے کر گئے ایسے ہی ایک دن کی بات ہے سادھو سندر سنگھ جی ایک مارگ سے ہوتے ہوئے ایک گاؤں کی اور جا رہے تھے اور مارگ میں انہیں دو منوشے دکھائی دی اور سادھو جی کے دیکھتے دیکھتے ہی ان دونوں منوشیوں میں سے ایک منوشے ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا جب سادھو جی آگے بڑھتے چلے گئے تب ہی ان دونوں منوشے میں سے ایک منوشے ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مہاراج میرے ساتھ میرا ایک مطر تھا اور اب وہ وہاں مرا پڑا ہے اور میرے پاس اسے دفن کرنے کو بھی کچھ نہیں ہے تو سادھو جی نے اس منوشے پر دیا کر کے اپنا کمبل اسے دیا اور وہ دو پیسے بھی دے دیئے جو کسی نے انہیں چونگی چکانے کو دیئے تھے سادھو سندر سنگھ جی یہ سب کرنے کے بعد آگے بڑھ دے اور جیسے ہی وہ مارک پہ کچھ دوری پر پہنچے ہی تھے کہ وہی منوش بھاگتا ہوا چلاتا ہوا اور روتا ہوا ان کے پیچھے آیا اور بولا کہ مہاراج میرا مطرب سچ مچ ہی مر گیا ہے پہلے تو سادھو سندر سنگھ جی کو اس بات کی سمجھ نہ آئی لیکن اس منوشے نے سادھو سندر سنگھ جی سے کہا کہ مہاراج ہم دونوں تھگ ہیں ہم دونوں باری باری سے اس پرکار چال چل کر اس پرکار ایکٹنگ کر کے کہ ہمارا مطرب مر گیا ہے ہم لوگوں کو چھلا کرتے تھے اور ہم نے آپ کو بھی چھلا تب سادھو جی پر بھید کھلا کہ وہ منوشے آخر کیوں رو رہا ہے اور وہ پھر بولا کہ مہاراج ہم ورشوں سے ایسا ہی کرتے آئے ہیں پرمتو آج جب میں اسے جگانے گیا تو وہ نہ جاگا اور جب میں نے اس کی چدر اٹھائی تو دیکھا کہ وہ سچ مچ مر گیا ہے وہ یہ کہتے ہوئے سادھو جی کے چرنوں میں گر گیا اور کشمہ مانگنے لگا کیونکہ اس نے سوچا کہ آج میں نے ایک بہت بڑے مہاتمہ کو لوٹا ہے اور ایشور کا کروڈ مجھ پر بھڑکا ہے لیکن سادھو سندر سنگ جی پربیشو مسیح کا سبحاولیے چلتے تھے سادھو جی نے اسے کشمہ کیا اور پربیشو مسیح کا سو سمچار سنایا جو جیون کا کرتا ہے اسی سمیں اس پشچا تاپ کرنے والے نے ان کے اپدیش کو گرہن کیا اور اپنا من اور جیون پربیشو مسیح کے ہاتھ میں سوپا تب سادھو جی نے اسے گڑوال کے نکٹ ایک مشن سٹیشن میں بھیج دیا جہاں سمیں پہ شکشہ پرابت کر کے وہ پربیشو کے بھکتوں میں ملایا گیا جی ہاں دوستو آج جرورت ہے ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی کہ کہیں ہم بھی ان تھگوں کی طرح پرمیشور کے ساتھ یا اس کے داسوں کے ساتھ جھوٹ تو نہیں بول رہے کہیں ان کے ساتھ ہم کوئی چھل یا چھلاوا تو نہیں کر رہے ساتھیوں پرمیشور کی آنکھ سب کو دیکھتی ہے کئی بار ہم عطی بدھی مانی دکھاتے ہوئے کئی بار ہم اوور سمارٹ بنتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا نہیں دوستو ان دونوں تھگوں میں سے ایک کا جیون تو بدل گیا پرمیشور کے انونگ رہے دوارا لیکن یہ سب ہی منوشیوں کے لیے نہیں ہے جیسے کہ دوسرا تھگ جو مر گیا بے پھر جیویت نہ ہوا اور اپنے ستھان کو پہنچا تو ساتھیوں اپنے اپنے آپ کو پرکھیں کہ کہیں ہم ایسا تو نہیں کر رہے ایک اور ادھارن پریڑتوں کے کام ادھیائے پانچ میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ہننیا اور سفیرہ کا جنہوں نے اپنی بھومی بیچی اور اس میں سے کچھ پیسے رکھ لیے اور پریڑتوں کے سامنے جھوٹ کہا اس کی گلت کی مت بتائی اور جس کے پرنام سبروک یہ دونوں پتی اور پتنی مرکتیوں تک جا پہنچیں اور ان کی جیون لیلا سماپت ہو گئی اور ادھیائے پانچ کے وچن چار میں لکھا ہے کہ تم نے پریڑتوں کے ساتھ نہیں ورن پرمیشور کے ساتھ جھوٹ بولا ہے یہاں دوستوں پرمیشور کی درشتی میں اس کے بچے اس کے داس انمول اور پرتشتی تھے جب بھی ایسا وچار آئے جب بھی کچھ چل یا جھوٹ ہم ان سے کہیں تو دوستوں اپنے مو پہ ہاتھ رکھیے اور کشمہ مانگیے پرمیشور سے کہ پربو ہمیں ایسا خیال بھی آئے تاکہ جب حشر کا دن ہو ہم نردوش پائے جائیں اس کہانی سے ساتھیوں آپ نے کیا سکھا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کے کمنٹ آپ کے لائکس ہمیں ہنسلا دیتے ہیں اور ادھک ویڈیو بنانے کے لئے سپرمیشور آپ سبھی کو بہت تائش سے آشیش دے ییشو کے نام میں آمین